شیلنکا کے میدان میں تبلے جنگ بچ چکا ہے جی ہاں ایشیا کب میں پاک بھارت ہائی والٹیج تاکرہ آج ہونے جا رہا ہے شاہین ایک بار پھر بھارتی سورماوں پر جھپٹنے کو تیار ہیں شائکین کو بڑے میچ کا بے سبری سے انتظار ہے شائکین اپنی اپنی ٹیموں کی جیت کے لیے بھی انتہائی پر جوش ہیں میچ بارش کی وجہ سے متاثر ہونے کا بھی خطشہ ہے اے سی سی نے پاک بھارت میچ کے لیے متبادل دن مقرر کر دیا بارش کی وجہ سے اگر میچ اتوار کو مکمل نہ ہوا تو پیر کو مکمل کیا جائے گا اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سنو نیوز کے نمائندے محمود ریاض جی محمود ریاض بتائیے گا کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے آج کے میچ کے حوالے سے بارش کا کتنا امکان ہے یہ یقین بارش کا امکان ہے لیکن کل بھی جیسے کہ سری لنکا اور بنگلہ دیش کا میچ ہوا تو بارش کا امکان تھا لیکن بارش نہیں ہوئی تو پرڈکشن ضرور ہے اس لیے کہ سب سے اہم میچ جو ہے ایشیا کپ کا آج پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلے جائے گا پاکستان نے اپنی الیون جو ہے پلینگ الیون اس کا بھی اعلان کر دیا جس میں کہ محمود نواز کی جگہ فہی مشرف ہے اور جو ٹیم نے چھے تاریخ کو بنگلہ دیش کے ساتھ لاہور میں میچ کھیلتا اسی کو برقرار رکھا گیا ہے دوسری طرف بھارت کی تیاریاں بھی عروج پر ہیں سب سے اہم میچ ہے اس میچ کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے ایشین کرکٹ کاؤنسل نے ریزرگ ڈے رکھا ہے کہ آج اگر میچ ہوتا ہے اور بارش کی نظر ہو جاتا ہے کچھ اصلا تو کل اس کے لیے ریزرگ ڈے رکھا گیا اور تماشا ہی اسی ٹکٹ کو لے کر کہا گیا ہے کہ وہ ٹکٹ رکھیں اور کل جو ہے وہ اسی ٹکٹ کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ میچ دیکھ سکیں گے تو پاکستان کی تیاریاں مکمل ہیں شاہین شاہ فریدی نسیم شاہ حارس روف اور ادھر سے روح شرما اور ویرات کولی جو ہیں برو ٹیموں کی اپنی اپنی سٹرینز بھی ہیں محمود ریاض ہمارے ساتھ موجود رہے گا سپورٹس ایزی اکار سپورٹس اینکر ارفان زہیر بھی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں ارفان زہیر بتائے گا پاکستان کی جانب سے پلئنگ لیون کا اعلان کر دیا بنگلہ دیش کا خلاف جس نے میچ جیتا وہی ٹیم کھیلی جائے گی کیا سمجھتے ہیں آج کے میچ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا سٹرینز ہیں پاکستان کی جی بالکل دیکھیں سٹرینز تو ویسٹری ہماری بولنگ لائن اپ ہے اور ہمارے فاس دور پر جو ٹرائو ہے تینوں پیس بولر کا نسیم شاہ شہین شاہ فریدی اور اس میں خاری سروہ وہ ویسٹری سب سے بڑی سٹرینز ہے ہماری میرا تو مانا یہ تھا کہ ہم پانچوں پیسر کے ساتھ بھی جا سکتے تھے کلی دفعہ ہوتا ایسا ہے کہ آپ کو آور آز آ باکس سوچنا پڑتا ہے ایسی چیزیں کرنی پڑتی ہیں جو آپ کی اپننٹ جو ہے ایکسپیکس نہیں کرتی اور بھارت کی ایوری جو ہم بات کرتے ہیں سپینر کے گینس فور ہنڈرڈ پلس ہے اور پھر جو بیس کے گینس ٹام وہ ففٹی کے قریب ہے تو آپ کو اس طرح کا کئی دفعہ ایسے دسیاں رہنے پڑتے ہیں جو اپوزیشن سوچ بھی نہیں سکتی بیٹنگ میں بھی بڑے سوٹے بل ہوتے ہیں پورے بیٹ بھی کسیٹر کرتے ہیں اور ایکسپینر کے ساتھ جا رہے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم ان کا یوز کیسے کرتے ہیں کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم جب تین چار سلیڈی آؤٹ کر لیتے ہیں ٹاپ سے پندرہ آور سے لے کے تیس آور کے درمیان ہم کافی کمپلیسٹ ہو جاتے ہیں اسی ٹائم کے اندر پھر اپنٹ ہمارے پر بارہ کمپیک کرتی ہے اور ہمیں رنز ہوتے ہیں چیک کوئی بھی میچ اٹھا کے دیکھ لیا جائے تو یہ میرا سال ہے اس لحاظ میں ہمیں عرفان زہیر بھارت کی جو بیچنگ لائن اپ ہے وہ بہت مضبوط ہے اور ان کے جانب سے کچھ کھلاریوں کے جانب سے یہ بیانات سامنے آتے رہیں کہ انہوں نے بہت تیاری کی ہوئی ہے خاص طور پر پاکستانی جو باولنگ لائن اپ ہے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ہمیں میدان میں کس جذبے سے جانا چاہیے کس حکمت عملی سے جانا چاہیے کرنا کیا چاہیے ہمیں آج کے میچ کے لیے دیکھیں میں جس طرح کہ کمپلیسر نہیں ہونا آپ نے آپ نے اٹیکنگ ریکٹ کیلنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہر حال میں ان کے اوپر اٹیک رکھنا ہے اگر آپ نے تین چار آؤٹ کرنی ہے تو پھر آپ نے آل آؤٹ کی کوشش کرنی ہے اور اس میں آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے تین چار آؤٹ کرنی ہے پھر ریلاکس کر جائیں اور اسی طرح اگر بیٹنگ کرتے ہیں تو بیٹنگ اندر بھی آپ نے کوشش کرنی کسی طرح تین تری ہنڈرڈ کا ٹارگٹ دے کیونکہ یہ وکٹ جو ریڈنگ دیٹ فیکٹ کہ بھارت کی بیٹنگ بہت لمبی ہے تو آپ کو اٹلیس پندرہ بیس رنز پچیس رنز کا کوششن اپنے بولرز کو ایکسٹرہ دینا ہے تاکہ وہ اس لحاظ سے اس کو دیکھ سکے اور وہ بھی سکتا ہے کہ بارش کی جس طرح سیمٹی ایٹی پرسنٹ کی پرڈکشن آج کی تو وہ اس کو کم بھی کیے جا سکتا ہے ڈکور سورس میتھڈ بھی اپلائے ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں ہمارے ڈگاؤٹ کی اندر جو تنک ٹینک ہے ان کے مائن میں ڈیفینیٹلی ہوں گی ٹھیک ہے عرفان زہیر ہمارے ساتھ ہے سپورٹس آئنکر سپورٹس تیزیاکار اور محمود ریاض سنو نیوز کے نمائندے بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس حوالے سے ہم سے بات کر رہے تھے آپ کو بتا دیں میچ کا بے سبری سے انتظار کیا جا رہا ہے شائقین اپنی اپنی ٹیموں کی جیت کے لیے بھی انتہائی پرجوش دکھائی دے رہے ہیں